السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو عمل ہے آج کا جو وظیفہ ہے یہ محبت کا چھوٹا سا عمل لال مرچ والا عمل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال مرچ پہ کیا جانے والا وظیفہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ لال مرچ پہ چھوٹا سا وظیفہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں لڑکی لڑکے دونوں کے لیے کر سکتے ہیں شادی کے لیے کر سکتے ہیں ریلیشن کے لیے کر سکتے ہیں فرینشپ کے لیے کر سکتے ہیں دوستی کے لیے کر سکتے ہیں یہ محبت کا چھوٹا سا لال مرچ والا وظیفہ نہائیت یہ پاورفل وظیفہ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں جادو ٹونے کی دنیا میں لال مرچ لسن وغیرہ کا کتنا اہم کردار رہا ہے تو ان کو کھیل تماشا نہ سمجھیں آج ہم لال مرچ کے اوپر کیا جانے والا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے بعد سے آپ خود حیران ہو جائیں گے اس کے اثرات دیکھ کر کے اس کے کرامات دیکھ کر کے یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور ہے مگر اسے پورا دیکھیں اگر آپ اپنا پیار پانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی محبت پانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا سچا پیار پانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ ضرور آزمائیں زیادہ بڑھانی ہے دو منٹ کا وظیفہ ہے آپ اسے بغور دیکھیں ویڈیو اسکپ نہ کیجئے گا نہیں تو کوئی بات اگر رہ گئی تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والا اور اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں ہونے والا اس لیے ایک ایک چیز بغور دیکھئے گا بہت دھیان سے دیکھئے گا تب ہی آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں کہ یہ محبت کا وظیفہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آئیے بتاتے ہیں کہ یہ لال مرچ والا چھوٹا سا وظیفہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک لال مرچ کی ضرورت پڑے گی بلکل سرخ مرچ ہونی چاہیے وہ مرچ چاہے سوکھی ہو یا گیلی ہو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہری مرچیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب جو تازی ہوتی ہیں سوکھی بھی نہیں ہوتی گیلی ہوتی ہیں وہ بھی سرخ ہو جاتی ہیں پوری تو اگر آپ کو ہری مرچ میں کوئی سرخ مرچ مل جائے وہ لے لیے نہیں تو سوکھی مرچ یعنی کی سوکھا جو سوکھی مرچ ہوتی ہے جو مارکٹ میں ملتی ہے وہ آپ کو ثابوت مرچیں لے لینا یعنی کی مکمل کمپلیٹ ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے پھٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ایک دم پوری کمپلیٹ اے تو زیت صحیح مرچیں آپ کو لے لینی ہے مارکٹ سے مل جائیں گی سوکھی ہو یا گیلی ہو کوئی بھی ہو آپ کو لے لینا ہے ایک مرچے لینا ہے کوئی بھی دن ہو سکتا ہے اس کے لیے دن کوئی خاص نہیں ہے کسی دن کریں اس دن نہ کریں ٹائم بھی کوئی بھی نہیں ہے کبھی بھی یہ ٹوٹکا کیا جا سکتا ہے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کرنا کیا ہے لال مرچے لینے کے بعد میں آپ کو ایک نام پڑھنا ہے نام ہے یا رحیمو یا لطیفو یا نورو یا رحیمو یا لطیفو یا نورو یا رحیمو یا لطیفو یا نورو ایک سو ستر مرتبہ یہ پڑھنا ہے ایک سو ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد میں تین مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے جن کے لئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے پہلے ایک سو ستر مرتبہ یہ پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اس کے بعد میں تین مرتبہ اس لال مرچ پہ پھوک دینا ہے یعنی کی مو سے پھوک مار دینا ہے اس لال مرچ پہ اس کے بعد میں اس لال مرچ کو اٹھا کے رکھ لینا ہے جب سورج ڈوب جائے جب اندھیرہ ہونے لگے جب سورج کی روشنی نہ رہے تو آپ کو اس لال مرچ پہ آپ کو آگ میں ڈال دینا ہے اس لال مرچ کو آپ کو آگ میں ڈال دینا ہے چولے کی آگ میں ہو تندور کی آگ میں ہو یا گھے اس چولے پہ جلا دیں مگر مکمل جل جانی چاہیے یہ جو لال مرچ آپ کو دکھ رہی ہے کمپلیٹ مکمل جل جانی چاہیے کوئی بھی ایک حصہ بھی اس کا محفوظ نہیں رہنا چاہیے سارا کا سارا حصہ جل جانا چاہیے بس یہ سمجھئے کہ ادھر یہ لال مرچ جلے گی ادھر آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی جن کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہے جن کا لاب نام لے کر کے آپ نے مرچ پہ دم کیا ہے ان کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی یہ محبت کا چھوڑا سا لال مرچ والا وظیفہ تھا جو لڑکے لڑکے دونوں کے لئے کر سکتے ہیں شادی بیعا کے لئے کر سکتے ہیں دوستی آری کے لئے کر سکتے ہیں فرنشپ کے لئے کر سکتے ہیں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کوئی اور مسئلہ ہوگا آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہلمائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ